بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا پڑھنا ایک شرف ہے وہ اہلِ قرآن جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے اہل ہیں اللہ کے اہل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّرِ اللَّهِ اَهْلِينَ اللہ کے اہل ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے اہل اللہ کے رسول اہل بی بی بچے یہ اہل آپ نے فرمایا اہلُ القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو یہ اہلِ قرآن جو ہی اللہ کے اہل ہیں اور یہ اللہ کے خاص بند ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالی جو قرآن کو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اس پہ غلو نہیں کرتے اور اس کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابع زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالی ان کو کہیں گے اِقْرَأْ وَرْتَقِ وَرَتِّل کَمَا كُنتَ تُرَتْتِلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ إِنَّ آخِرِ آَيَا کہ دیکھئے جب بندہ مر جاتا ہے نا اس کے سارے عامال منقطع ہو جاتے ہیں سب کا جاریہ تو الگ بات ہے نا اس کے علاوہ سارے عمل اس کے اب رک گئے ختم ہو گئے سب کا جاریہ چل رہا ہے لیکن عمل اب کوئی نہیں کر سکتا لیکن ایک عمل ایسا ہے بھائیو مرنے کے بعد جب جی کر اٹھے گا وہ عمل اس کا جاری ہوگا اور وہ ہے صرف قرآن پاک کی تلاوت کوئی اور عمل نہیں ہے لیکن یہ ایک شرف ہے کہ اللہ تعالی اس کو خاری قرآن کو حافظ قرآن کو اس کو کہیں گے اِقْرَأْ وَرْتَقِ وَرَتِّل تو قرآن پڑتا جا چھرتا جا درجات تیہ کرتا جا اور تلتیل کے ساتھ پڑ مزے لے لے کر پڑ اللہ اکبر سارے عمل ختم ہیں قرآن حافظ قرآن کو وہاں یاد رہے گا اور وہ پڑتا جائے تو خود بھی قرآن کو شوق سے پڑھئے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھئے اللہ تعالیٰ بس یہ دعا ہے صدق دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین